اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک سوال کیا جاتا ہے کہ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں یا نہیں قبروں پہ جا کے فاتحہ دے سکتی ہیں یا نہیں پہلے تو یہاں ذکر کریں گے کہ یہ اختلاف اہل سنت میں ہے فقہ جعفریہ میں نہیں ہے فقہ جعفریہ کے نزدیک خواتین جا سکتی ہیں قبرستان اب اہل سنت کے نزدیک کیا مبنہ ہے اس کا اہل سنت کے نزدیک بھی اس میں اختلاف ہے لیکن اکثر علماء جمہور علماء اہل سنت کا اس چیز کا قائل ہے کہ خواتین قبروں پر جا سکتی ہیں ایک روایت ہے صحیح مسلم میں کہ زورو القبور فانہا تذکرکمالاخرہ کے قبروں کی زیارت کریں یہ آپ کو آخرت کا تذکرہ یا یاد دلاتی ہیں آخرت کی تو صحیح مسلم میں اسی طرح علماء اہل سنت جو ہیں قائل ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس روایات بھی ہیں احادیث بھی ہیں کہ رسول کریم نے یا اصحاب کرام نے کہیں ممانعت نہیں کی کہ خواتین قبروں پر جائیں اسی طرح حنفی مالکی شافعی حنابل یہ تمام قائل ہیں کہ خواتین جا سکتی ہیں قبروں پر لیکن شافعی مسئلہ کے نزدیک ایک قید لگائی جاتی ہے کہ اگر فتنہ و فساد کا ڈر نہ ہو فتنہ و فساد سے مرادیا ہے کہ خواتین پہلے دور میں ایسا کرتی تھیں کہ جب قبروں پر اپنے عباو اجداد کی یا اپنے شوہر کی یا بھائی کی یا والد کی قبر پر جاتی ہیں تو اپنے موں کو نوچ لیتی ہیں اور اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع ہو جاتی تھیں تو اس وجہ سے منع کیا گیا تھا لیکن کوئی ایسی حدیث مستند موجود نہیں ہے ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خواتین قبروں پر نہ جائیں لیکن اس کے مقابلے میں اکثر احادیث موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جائز ہے جا سکتی ہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ جائیں یعنی حکم بھی دیا گیا ہے کہ جانا چاہیے تاکہ یہ آپ کو آخرت کی یاد دلائے جو ایک حدیث جو ملتی ہے کہ منع کیا گیا ہے وہ بھی علماء اہل سنت اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ حدیث مستند نہیں ہے تو پس یہاں ثابت ہوا کہ علماء اہل سنت کا جمہور اکثریت اس چیز کے قائل ہیں کہ خواتین بھی قبروں پر جا سکتی ہیں فاتحہ دے سکتی ہیں تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں جیسے مسلمان زیارت کرنے جاتے ہیں جنت البقی میں خواتین کو نہیں جانے دیا جاتا جنت المعلہ میں اہل بیعت کی اصحاب کی قبریں ہیں ان کے اباؤ اجداد کی تو خواتین کو منع کیا جاتا ہے تو سعودی جو حکمران ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ان کے علماء جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں مجبوراں ہم جب زیارت پر گئے ہیں تو ہمارے کافلے میں خواتین تھی ان کو نہیں جانے دیا گیا اور ڈرتے ہیں اور وہ زندہ لوگوں کی نسبت اہل قبور سے زیادہ ڈرتے ہیں اسی طرح انہوں نے حضرت حوہ جو اس پوری خلقت کی انسانیت کی دادی ہیں جدہ میں ان کی مزار گرا دی انہوں نے اہل بیت کی مزاریں گرا دی جنت المعلہ جنت البقی کوئی بھی مزار انہوں نے باقی نہیں رہنے دی چھوٹا چھوٹے پتھر پڑے ہوئے ہیں انہوں نے توہین کر ڈالی ہے اہل بیت کی اصحاب کی امبیاء کی تو یہ ڈرتے ہیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ خواتین قبروں پر نہ جائیں لیکن یہ ہے کہ پتہ ہے کہ جب خواتین آئیں گی مرد آئیں گے زیارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر ان کی اہمیت اور ان کے فضائل بیان ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس وجہ سے خواتین کو نہیں آنے دیا جاتا مرد جاتے ہیں تو ان کے لئے خاص انہوں نے ٹائمنگ مقرر کی ہوئی ہے آئیں اور وہاں بیٹھ کے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ بیٹھ کے کہیں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں حتیٰ کہ اہل بیت کی قبروں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے ہیں تو خدا ان کو ہدایت دے اگر ہدایت کے قابل ہیں تو یہاں ثابت ہوا کہ کوئی ایسا اہل سنت کا بھی مسلک نہیں ہے جو اس چیز کے اوپر بلکل سو فیصد فتوہ دے دے کہ خواتین کا قبروں پر جانا جائز نہیں ہے ان کے درمیان بھی لچک موجود ہے اور اکثر جمہور علماء قائل ہیں کہ جا سکتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب باتیں فقہ جعفریہ کی طرف فقہ جعفریہ میں جائز ہے اور نیک اولیاء کی جو ہیں اولیاء اور نیک لوگ ان کی مزارات پر جانا باعث سواب ہے فضائل ذکر کیے گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی قبور کی زیارت کے اتنے فضائل ذکر کیے گئے ہیں کہ کتابیں کم پڑ جاتی ہیں تو خواتین جاتی ہیں زیارات کرتی ہیں کسی بھی قبر پر جا سکتی ہیں اور لوگ پوچھیں رات کو جانا جائز ہے یا نہیں کوئی حرج نہیں ہے آپ رات کو بھی قبروں پر جا سکتے ہیں دن کو بھی جا سکتے ہیں خواتین حیز کی حالت میں ہیں تو بھی جا سکتی ہیں فاتحہ بھی پڑ سکتی ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اگر جنابت کی حالت میں ہے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پاک کر لیں اور پھر قبر پہ جائیں فاتحہ دیں اور اگر آپ اہل بیت کی مزارات پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ جنابت کی حالت میں قبر کے قریب نہیں جا سکتے حیز کی حالت میں قبر کے قریب نہیں جا سکتے پھر آپ قبر سے دور دور رہ کے زیارت پڑ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں ثابت ہوا کہ خواتین کا قبروں کے نزدیک جانا کوئی ممانعت نہیں ہے یہ ان لوگوں کا ڈر ہے جو اہلِ قبور سے ڈرتے ہیں اور ان کے فضائل سے ڈرتے ہیں ممنن سمولتا محسوم مجھے میرے بچوں کو اور والدان کو دعوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين